پاکستان اس وقت پانی کے ایک سنگین اور کسیر الجہتی بہران کی لپیٹ میں ہے جو حالیہ مونسن بارشوں اور گلیشرز کے پگھلنے سے پیدا ہونے والے اضافی پانی کے باوجود تیزی سے شدہ دکتیار کر رہا ہے یہ اضافی پانی جو آرزی طور پر سلاوی صورتحال کا بحث بنا بدکی سمتی سے ناکافی زخیرہ صلاحت اور غیر مؤثر انتظام کی وجہ سے تیزی سے سمندر کی نظر ہو گیا جس نے ملک کو ایک بار پھر وارٹر شاٹیج کے دہانے پر لاکھ کھڑا کیا موسمیاتی تبدیلیوں گلیشرز کے تیزی سے پگھلنے غیر منظم پانی کے استعمال اور محدود زخیرہ کرنے کی سہولیات نے اس بہران کو ناصف گہرا کیا بلکہ اسے ایک قومی ہنگامی صورتحال میں تبدیل کر دیا ہے ورلڈ ریسورسز انسٹیٹوٹ کی ایک حالی اربورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے ان تین بدترین ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت اپنے اروج پر ہے اگر فوری اور مواصر اقدامات نہ کیے گئے تو یہ صورتحال آنے والے برسوں میں مزید خراب ہو سکتی ہے پاکستان کو اپنی ذریع سنتی اور گھرے لو ضروریات کے لیے سالانہ تقریباً دو سو پچیس میلین ایکار فیٹ پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بارش کی کمی گلیشرز کے غیر معمولی پگلاؤ اور ناکافی زخیرہ صلاحت کی وجہ سے صرف ایک سو چالی سے ایک سو پچاس میلین ایکار فیٹ پانی ہی مویسر ہوتا ہے اس میں سے محض پندرہ میلین ایکار فیٹ زخیرہ کیا جاتا ہے جبکہ باقی ایک سو پچیس سے ایک سو پینٹیس میلین ایکار فیٹ پانی ضائع ہو کر سمندر میں بہے جاتا ہے جو ایک قومی وسیل کا ناکابل تلافی نقصان ہے پاکستان کا اسی فیصد پانی مونسون کے صرف سو دنوں میں آتا ہے جبکہ باقی دو سو پینسٹھ دنوں میں شدید قلت کا سامنا رہتا ہے اس سنگین بہران سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے پانی کے وسیل کو محفوظ بنانے اور بہران سے نکلنے کے لیے نئے ڈیمز کی تعمیر کا عظیم و شان منصوبہ بنایا ہے جن میں سے پانچ اہم موجوزہ ڈیمز کے منصوبوں کی تفصیلات درزیل ہیں جو وارٹر ویزم دوہزار پچیس کے تحت پاکستان کے پانی اور توانائے کے بہران کو حل کرنے کی امید ہیں پہلے نمبر پر سوان ڈیم پوٹوار خیطے میں سوان ندی پر بنایا جائے گا جو چکوال اور تلاغانگ ازلا کے درمیان ڈھوک پتھان کے قریب واقع ہے یہ ڈیم کالا باگ ڈیم سے چالیس کلو میٹر مشرق اور راوالپنڈی سے پچیس کلو میٹر شمال مشرق میں ہے سوان ندی اگرچہ خود ایک بڑی ندی نہیں اور سالانہ صرف ایک ملین ایکر فیٹ پانی فراہم کرتی ہے لیکن اس کی گہری اور وسیع وادیاں اسے ایک بڑے ڈیم کی تعمیر کے لئے مثالی بناتی ہیں اس ڈیم کی زخیرہ کرنے کی صلاحیت 38 سے 48 ملین ایکر فیٹ ہوگی جو تربیلہ کے 6.9 ملین ایکر فیٹ منگلہ ڈیم کے 7.3 ملین ایکر فیٹ اور دیامیر باشا ڈیم کی 6.4 ملین ایکر فیٹ کی مشترکہ صلاحیت سے 6 گناہ زیادہ ہے یہ ڈیم آف چینل ڈیزائن پر مبنی ہے یعنی سوان ندی کے محدود پانی پر انحصار کی بجائے تربیلہ ڈیم سے 100 کلومیٹر طویل نہر کے ذریعے پانی منتقل کیا جائے گا جو غازی بروتن نہر سے دوگنی صلاحیت رکھتی ہے اور دو لاکھ پچاس ہزار سے تین لاکھ کیوسک پانی گریویٹیشنل فلو کے ذریعے منتقل کر سکے گی یہ نہر مونسون کے دوران دریائے کابل سوات اور دیگر ندیوں سے آنے والے سلابی پانی کو کنٹرول کرے گی جبکہ سوان ڈیم پانی کی کلت کو دور کرے گا سلابوں پر کابو پائے گا اور پانچ ہزار سے پانچ ہزار دو سو چالیس میگا وارٹ ہیڈرو پاور پیدا کرے گا جو سالانہ چھتیس بلین یونٹس بجلی فرہم کرے گا اس ڈیم سے ذریع پیداوار میں اضافہ سنتی سرگرمیوں کو استحقام اور توانائی کے بھوران میں کمی آئے گی منصوبے کی تخمینہ لاکہ دس سے بارہ بلین ڈالر ہے جو عالمی مالیاتی اداروں سے فنڈنگ کے ذریعے پورا کی جا سکتی ہے دوسرے نمبر پر اکھوڑی ڈیم وارٹرویون دوہزار پچیس کا ایک کسیر المقاصد منصوبہ ہے جو اٹک ڈسٹرک صوبہ پنجاب میں اکھوڑی گاؤں کے قریب اسلام آباد سے ساٹھ کلومیٹر مغرب میں بنایا جائے گا یہ ڈیم ایک مٹی سے بھرا راکفل دھانچہ ہوگا جس کی انچائی ایک سو بائس میٹر اور لمبائی پانچ ہی شہرہ سولہ کلومیٹر ہوگی اس کی مجبوری زخیرہ کرنے کی گنجائش سات ہی شہرہ چھ میلین ایکر فیٹ اور فعال گنجائش سات میلین ایکر فیٹ ہوگی جبکہ وارٹر شیڈ ایریا آٹھ سوٹھارہ مربع کلومیٹر اور ریزر ویڈ دو سو تین تالیس مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوگا پاور روز شہ سو میگا وارٹ کی نصف شدہ گنجائش پر کام کرے گا جس کی سالانہ دوہزار ایک سو پچپنگ گیگا وارٹ آور بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی ڈیم کا ڈسچارج ریٹ پانچ سو سٹھ سٹھ کیوبک میٹر فی سیکنڈ ہوگا یہ ڈیم انڈس بیسن ایریگیشن سسٹم کو مضبوط کرے گا جو دنیا کا سب سے بڑا متصل ایریگیشن نیٹورک ہے یہ خوشک موسموں میں پانی کی سپلائی یقینی بنا کر گندم کپاس اور چاوہ جیسی فسنوں کی پیداوار کو بہتر بنائے گا اس کے علاوہ یہ تربیلہ ریزر ویئر کی عملی عمر کو بڑھائے گا جو گاد کی وجہ سے چالیس فیصد صلاحات کھو چکا ہے اس منصوبے سے ذریع معیشت مضبوط ہوگی مقامی آبادی کو روزگار کے مواقع مدسر اور علاقائی ترقی کو فروغ ملے گا پوجیکٹ کی تکمین علاقہ چار بھی لینڈالر ہے تیسرے نمبر پر شیوک ڈیم گلدد بلتیستان میں دریا شیوک پر بنایا جائے گا جو دریا سندھ کا ایک اہم مومن دریا ہے یہ دریا کراکرم رینج میں ریمو گلیشر سے نکلتا ہے اور سکردو کے قریب گریس گاؤں میں دریا سندھ سے ملتا ہے جس کا واٹرشیڈ رقبہ تیتیزہ چار سو پینسٹ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہے ڈیم گانچے ڈسٹریک میں کھپلو ٹاؤن سے تین کلومیٹر آب سٹریم یا سکردو کے قریب بنایا جائے گا یہ رولر کمپیکٹڈ کنکریٹ ڈیم ہوگا ڈیم کا گراس ہیڈ ایک سو پچاس میٹر اور نیٹ ہیڈ ایک سو چالیس میٹر کا ہوگا جبکہ زخیرہ کننے کی گجیش پانچ میلین ایکڈ فیٹ اور ہیڈو پاور کی پیداوار چھ سو چالیس میگا وارٹ ہوگی فرانسیس قسمی ٹربائنوں کی تنصیب کے ساتھ یہ ڈیم سالانہ تین ہزار ساسو چالیس گیگا وارٹ آور بجلی پیدا کرے گا ڈیم پان بجلی کی پیداوار پانی زخیرہ ایریگیشن سیلاب سے تحافظ اور معاشی ترقی کو فروغ دے گا اس منصوبے کی تخمینہ لاغت ایک شہرہ دو ارب ڈالر سے زیادہ ہے جو عالمی بینک یا ایشن ڈیولپمنٹ بینک سے فنڈنگ کے ذریعے پورا کی جا سکتی ہے یہ ڈیم گلگل بلتیستان کے پسماندہ علاقوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا اور اس سے علاقائی معیشت کو اہستحکام ملے گا چوتھے نمبر پر بنجی ہیڈرو پاور پروجیکٹ گلگل بلتیستان کے ذریعے آسطور میں دریائے سندھ پر بنجی گاؤں کے قریب بنایا جائے گا یہ ایک رن آف دی ریوار ہیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جو پانی کے قدرتی بہاو پر انعصار کرتا ہے اور اس میں پانی زخیرہ کرنے کی گجاش بہت کم ہے ڈیم سائٹ گلگل سے سکردو روڈ پر عثمانی موڑ کے قریب اسلام آباسے 610 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ایک منصوبے کی خاص بات اس کا منفرد ڈیزائن ہے جس میں دریائے سندھ کے 46 کلومیٹر طویل گھماؤدار لوب کو بائی پاس کرنے کے لئے 5-7-8 کلومیٹر لمبی ہیڈری سرنگو کا استعمال کرتے ہوئے کیا جائے گا یہ سرنگ کے پانی کو ڈیم سے پاور ہاؤس تک معصر طریقے سے منتقل کریں گی جسے 445 میٹر کا ڈاؤن سٹریم سلو بنے گا یہ ڈیزائن 7100 میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا جو اسے پاکستان کے توانائی ڈھانچے کے لئے ایک اہم منصوبہ بناتا ہے اس پروجیکٹ کا فیزیبلیٹی اور ڈیزائن جرمنی کی معروف انجنیرنگ فرم لہمیر انٹرنیشنل کی سربراہی میں تیار کیا گیا جس میں نیشنل انجنیرنگ سرویس پاکستان نیسپارگ اور دیگر بینولوکوامی کمپنیاں شامل ہیں اس کا ڈیزائن محولیاتی تحفظ پائیداری اور مقامی آبادی کے مفادات کو مد نظر رکھتا ہے منصوبہ کی تخمینہ لاغت آٹھ بلینڈ ڈالرہ ہے جو ایشن ڈیوالپمنٹ بینک یا سی پیک کے تحت چینی سرمایہ کاروں سے فنڈنگ کے ذریعے پوری کی جا سکتے ہیں یہ منصوبہ پاکستان کے توانائی کے بہران کو حال کرنے معاشی ترقی کو فروغ دینے اور علاقائی ترقی کے لئے اہم کردار ادا کرے گا پانچویں نمبر پر چنیوٹ ڈیم پنجاب کے زیلہ چنیوٹ میں دریہ چناب پر بنایا جائے گا جو چنیوٹ شہر سے پانچ کلومیٹر بلائی طرف اور فیصلہ با سے پچاس کلومیٹر مغرب میوا کے ہے یہ زمین سے بھرا راک فیلڈ ڈیم ہوگا جس کی انچائی سترہ میٹر کرسٹ کی لمبائی پانچو میٹر اور ریزر وائر کا رقبہ دس سے بارہ مربع کلومیٹر ہوگا جبکہ اس کی مجموعی زخیرہ کرنے کی گنجس ایک میلین ایکار فیٹ کے قریب ہوگی پاور ہوس میں چھ افق کی شافٹ قسم کی ٹربائنیں نصب کی جائیں گی ہر ایک ٹربائن تیرہ اشرہ چونتیس میگا وارٹ کے ساتھ کل اسی میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گی یہ سالانہ دو سو چوہتر گیگا وارٹ آور بجلی فراہم کر سکتا ہے ڈیزائن ڈسچارڈ سات سو بیس کیوبک میٹر فی سیکنڈ ہوگا جبکہ سپیلوے بائیس ریڈیل گیٹس کے ساتھ چونتیس ہزار کیوبک میٹر فی سیکنڈ کے زیادہ سے زیادہ ڈسچارڈ کو سنبھال سکے گا اس کا ایریگیشن سسٹم لوئر جہنم کے نال کو اضافی پانی فراہم کرے گا جو پچاس ہزار سے ایک لاکھ ایکٹ زری زمین کو سراب کرے گی یہ گندم چاول اور گنے کی پیداوار بڑھائے گا جو پنجاب کی زری معیشت کے لیے اہم ہے یہ اسی میگا وارٹ بجلی سے اندھن کے درامداد میں لاکھو ڈالر کی بچت کرے گا اور ایزروائر ایک تفریحی مقام بن کر سیاحت کو فروغ دے سکتا ہے منصوبے سے چنیوڑ کے پسماندہ علاقوں میں روزگار اور بنیادی دھانچے کی ترقی کو تحریک ملے گی اس منصوبے کی تخمینہ لاغہ تین سو ساٹھ میلین ڈالر ہے یہ پانچو ڈیمز پاکستان کے پانی اور توانائے کے بہران کو حل کرنے کی امید ہیں یہ منصوبے پانی کی قلت کو کم کریں گے سلابو پر قابو پائیں گے بجلی کی پیداوار کو بڑھائیں گے زری ترقی کو فروغ دیں گے اور معاشی استحکام کو مضبوط کریں گے ان منصوبوں کی کامیابی کے لئے آرمی مالیاتی اداروں کی حمایت معصر منصوبہ بندی اور شفاف عمل درامت نہ گزیر ہے اگر یہ منصوبے بروقت مکمل ہو جائیں تو پاکستان اپنے وسائل کو بہتر طور پر استعمال کر تو ایک مستحکام اور خوشحال مستقبل کی طرف بڑھ سکتا ہے